ہم لوگ بات کریں گے پرل سٹچ ہم لوگ کیسے بناتے ہیں جیسے پہلے بتا چکے ہوئے ہیں کہ نیٹنگ کے لیے دو ہی سٹچز ہوتے ہیں نٹ اور پرل نٹ ہم لوگ سیکھ چکے ہوئے ہیں اور پرل سٹچ کی آج باری ہے اس کے لیے میں نے یہ بی بی وولی وی تھی اور میں نے ففتین سٹچز کاسٹ آن کر لی میاں کاسٹ آن کرنے کا میتھرڈ آپ کو پہلے بتا چکے ہوئے ہیں آئے صرف پرل سٹچ کے بارے میں بات کریں گے پرل سٹچ کا میں نے خود سے نام رکھا ہوا تھا کہ پیچھے والا سٹچ پہلے جو ہم لوگوں نے نٹ سٹچ کیا وہ ہمارے پروجیکٹ کی فرنٹ سائیڈ ہوتی ہے یا سامنے والی سائیڈ ہوتی ہے لیکن پرل سٹچ جو ہوتی ہے وہ ہماری پروجیکٹ کی بیک سائیڈ ہوتی ہے یا پیچھے والی سائیڈ ہوتی ہے میں نے اسے پی سے پرل سے یاد کیا ہے پیچھے والی سائیڈ اس میں ہم لوگوں کی سلائی کی ڈریکشن تھم والی سائیڈ پہ ہوتی ہے اب اس کے بعد میں کیا کروں گی س کہ بگنرز کا یہ اس جو سلپ ناؤ یہ میں دیکھیں یہ تیل جان میں اس کے ساتھ اس کو میں نے ناٹ لگا دی یہ ناٹ لگی ناٹ لگنے کا فائدہ یہ ہوگا جب ہم لوگ اسے اتار رہے ہوں گے یا کام کر رہے ہوں تو یہ اگر ہمارا ڈراؤپ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ڈراؤپ ہو گیا یہ اترے گا نہیں دیکھیں میں اس کو کھینچ رہی ہوں لیکن یہ سٹچ ختم نہیں ہوا اگر اس کو ناٹ نہیں لگی ہوتی تو یہ سٹچ فوراں سے ختم ہو جاتا یہی جو سٹچ پہلے والا کاسٹ آن ہوا ہوتا ہے یہ دیکھ لیں اس کے اندر ہم لوگ نے سلائی ڈال لے سلائی ڈالی پہلا ذرا تھوڑا ٹائٹ ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سوڑا مشکل بھی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا باہر نکالیا تاکہ آپ کو زیادہ کلیار ہو جائے یہ فرس سٹچ تھا ہمارا یہ میں نے دکھانے کے لئے تھوڑا سا کیا تھا یہ فرس سٹچ ہے یہ دیکھیں اب کیا کریں گے سلائی ہم اس کے تھم والی سائٹ پہ ڈالیں گے یہ یہاں پہ ہم نے ڈال لی ڈالنے کے بعد جو یعن ہے پروجیکٹ یعن ہے ہمارا وہ اس کے اوپر سے گزرے گا یہ میں نے گزارا یہ دیکھ لیں ہم کو نظر آ رہا ہے ایک یعن ہمارا یہ سٹچ والا یہ یعن اوبر میں نے پروجیکٹ والا کیا اور اس کو میں نے اسے تھم کے ساتھ ذرا گریپ اس کی ٹائٹ کر لیا اور یہ لیفٹ والا جو تھم ہے اس کے ساتھ سلائی کو تھوڑا پوچھ کر رہی ہوں تاکہ یہ اس والے سٹچ کی اندر سے گزر جائے سٹچ والے سے گزر جائے یہ میرا فرس پرل سٹچ بن چکا ہوا ہے تیار سیکین کے لئے بھی کیا کروں گی اس ہی کے اندر ہم سلائی ڈالیں گے اور یعن کو ہم اس کے اوپر سے گزاریں گے یہ دیکھیں گزر گیا اور اس کے بعد پھر میں نے اسے تھم سے ہول کر لیا اور لیفٹ تھم سے میں نے اسے دبا کے پیچھے کر لیا یہ میرا ڈروپ ہو گیا اسی طرح ہمارے باقی سٹچیز بھی بنیں گے یہ میرا ذرا سلولی بتا رہی ہوں تاکہ ایک بات کا حیال رکھئے گا کہ اپنے ہاتھ سے سٹچیز کو بہت زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا اگر آپ سٹچیز کو بہت زیادہ ٹائٹ لی بنائیں گے نا تو جب ہم لوگ واش کریں گے تو اس میں نہ جھول آ سکتا ہے بس اسے دھیلا جتنا جتنا آپ کا یان چلتا ہے وہ تو نہیں چلائیں گے یہ دیکھیں کوشش تو میں کر رہی ہوں کہ بڑا کلیر آپ کو نظر آئے تاکہ آسانی رے سمجھنے میں یہ دو ہی بیسیکلی سٹچ ہیں جو سیکھنے ہیں ہم یہ دیکھ لیں ہم یہ فیفٹین سٹچیز ہی کسٹ آن کریں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آجے اور پریکٹس ہوتی رہے آپ کی کام آپ کا اچھے سے ہوتا رہے گا یہ اب میرے پاس آگیا ہے لاسٹ وان لاسٹ وان کے لیے بھی کیا کریں گے بلکل اسے پاس تھرو ہو جائے گا یہ اب یہ بن چکا ہے اب ڈائریکشن چینج ہوگی ڈائریکشن چینج ہونے کے بعد یہ ہمارا ایج سٹچ یا سیلویج سٹچ آگیا ہے اس کے لیے بھی ہم لوگ کیا کریں گے بلکل ایسی ہی ڈائریکشن نیڈل کی ہماری تھم کی سائٹ پہ ہوگی اور اسی میں ہم لوگ ڈالیں گے اور پھر یہی داگہ اس کے اوپر سے گزرے گا اور ایسے کر کے یہ پاس ہوگا اور ہم لوگ اس کو ڈراب کر لیں گے یہ یہ دوسرا سٹچ بن کیا ہے یہ تیسرا کیا کرنا ہے یہ دیکھ لیں بلکل ایسے یہ دیکھ ہو گیا نا یہ یہ تھم کی اوپر سے بزارتے ہوئے یہ بس یہ آپ ایسی یہ ہی میتھرڈ ہے اسی کی پریکٹس کریں اور آپ لوگ اس میں کافی زیادہ ہولڈ ہو جائے گا تو آپ ماسٹر ہو جائیں گے ایک بات سیکھنے سے پہلے ایک دو ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ کو دیکھنے اور سمجھنے میں سوری سمجھنے اور کرنے میں آسانی ہو جائے ہر بندے کا بتانے کا اور سمجھانے کا انداز ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ نے ٹائم لگانا ہی تین میند کرنی ہے میں آپ کو دو چار روز بنا کے پھر دکھاتی ہوں یہ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے دو تین روز بنا لی ہوئی ہیں اور اس کو بنانے کے بعد ہم لوگوں کو اس کی سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ دونوں سائیڈوں سے ایک جیسا ہی بنتا ہے آپ بھی 15 سٹیچز کاستان کریں یا اس سے کم کر کے آپ اسے ٹرائی کریں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں